میں کیوں نہیں پڑھ سکتا آج کل تو کتابیں بہت سستی مل جاتی ہیں مگر پہلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی فقط بڑے بڑے گھرانوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی کیونکہ ہاتھ سے لکھے جانے کے باہث قیمتیں بہت زیادہ ہوتی تھی ایک بادشاہ کے پاس چند کتابیں پڑی تھی جن میں لکھائی کے علاوہ جگہ جگہ خوبصورتی کے لیے تصویریں بھی بنی ہوئی تھی ایک دن ملکہ کتابیں دیکھ رہی تھی اور اس کے چاروں چھوٹے بیٹے بھی بیٹے تھے انہوں نے کہا آمین جان یہ کتابیں ہمیں بھی دیکھاؤ ماں نے کتابیں دکھائیں تو تین بڑے بیٹے صرف تصویروں کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ پر پلٹتے رہے مگر چھوٹے لڑکے نے کہا ان میں لکھا گیا ہے ملکہ نے کہا بیٹا اس میں ہمارے ملک کی جنگی کہانیاں لکھی ہیں چھوٹے بچے نے کہا میں انہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا ملکہ نے فرمایا بیٹا لکھی ہوئی چیزیں صرف علم والے ہی کر سکتے ہیں اور علم میند لگن سے آتا ہے لڑکے نے جواب دیا تمہیں ضرور پڑھوں گا ملکہ نے کہا جب تم پڑھ لوگے تو جو کتاب چاہوگے میں خوشی سے تمہیں تیتیہ کروں گی شہزادے نے میند کرنی شروع کی تخ کوئی ہی مدد میں کتابیں پڑھنے کو حکم لکھنے لگا جس ملکہ جس پر ماں نے بھی اپنا سارا کتبانہ اسی چھوٹے لڑکے کو دے دیا یہ شہزادہ الفرڈ آزم تھا جو انگریزوں نے مشہور عالم بادشاہ گزرا ہے